جب آپ تیار ہوں گے تو بتا دینا اس کا رہے گا میں شروع کا تھوڑا سا بریف کروں گا پھر ایڈی سا بول دیں گے جو سپیسیفک سیجرز اور جو نارکوٹکس کا اوورال جو کیسز جہاں پر ہوئے اس کے بعد آپ کے جو سوال کو کسی بھی سرکشہ کی سکتی باقی چیزوں کو لے کر کے ہوگا تو آپ اپنی بات تو پھول سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیوں گے تو سکتے ہیں کیوں گے کر پچھ رہے گا کر سکتا ہیں Siem سب سے پہلے تو میں جامو پولیس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نارکاوٹکس کا فیجر جو ہے وہ جامو پولیس نے کیا ہے کل ملا کر کے جو نارکاوٹس کا تانسپورٹیشن ہے سمگلنگ ہے پاکستان کی طرف سے وہ پورے سال کے اندر بڑی سکیل پہ ہوا کافی بڑے بڑے سیجر کشمیر میں کرنا کوپوارا بارمولا کے روٹ سے آنے والی جو ڈرگز ہیں وہ وہاں سے پکڑی گئی اسی طریقے سے رجوری پنچ جامو کٹھوا کے سیکٹر سے بہت بڑے کنسائنمنٹس آئی جن کو جامو پولیس نے پکڑا کچھ انسیڈنٹ ایسے بھی سامنے آئے جہاں ڈرونز کا استعمال کیا گیا نارکاوٹکس کو سمگل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے اس طرف ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے تبتیش کے دوران کافی بڑے انٹرسٹیٹ کنیکشنز ڈرگ مافیا کے سامنے آئے جس کے اوپر جامو پولیس نے کشمیر پولیس نے مل کر کے بہت اچھا کام کی ہے ہماری کوشش ہے کہ نارکاوٹکس کا جو سلسلہ پاکستان کی طرف سے جہاں اور پنجاب میں چلتا ہے اور پھر نارکو ٹیرر کے نیٹورک کو چلانے کی جو کوششیں ہوتی ہیں کہ نارکاوٹکس کا سیل ہو ان کی سیل سے جو پیسہ آویلیبل ہو اس کو ملٹنسی میں پھر سے پمپ ان کیا جائے کشی دن پہلے جامو پولیس نے اور ایک ایسا بہت بڑیا کام کیا تھا جس میں نارکو ٹریڈ سے وابستہ جو پیسہ جو حوالہ کی فارم میں واپس کشمیر جا رہا تھا جس کو دہشت گردی کے کاموں میں لگایا جانا تھا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ٹیرر آؤٹفٹس کی طرف سے جو پیسہ بھیجا گیا تھا جو کشمیر میں کام کرنے والے ٹیرر آؤٹفٹس سے جن کو اس کی سپلائی ہونی تھی میں آج کا جو سپیسیفک کیس ہے اور جمعوں کیونکہ جو سیجر اس سال کے دوران نارکو ٹیکس کے رہے اس کے بارے میں ایڈی جی جمعوں کو کہوں گا کہ آپ کو بریف کریں اور اس کے بعد آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو ان کا جواب دیا جائے گا آج پچیس تاریخ کو ایسے چو جنجر کوٹلی ڈیویندر سنگھ اس کے پاس ایک سپیسیفک خبر آئی جس کی بنیاد پہ ناکہ لگایا گیا اور گاڑیوں کی تلاش شروع کی گئی دورانے تلاش ایک ٹرک جو ہریانہ نمبر کا تھا وہ ناکہ توڑ کے بھاگنے لگا اور اس کا پیچھا کیا گیا اور پیچھا کرنے کے بعد اس گاڑی کو انٹرسپٹ کیا گیا گا گا ڈرائیور گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے جس کی پہچان کر لی گئی ہے اور اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ڈاڑی گاڑی کے ساتھ جو کو ڈرائیور تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کا نام بھرت کمار ہے اور وہ کرک شیطر ہریانہ کا رہنے والا ہے شروعاتی پوچھتاچ کے دوران یہ پتہ چلا کہ ایک بھاری ڈرگز کی کنسائنمنٹ کشمیر سے پنجاب کی طرف جا رہی تھی اور گاڑی کی جب تلاشی لی گئی تو باون کلو ہیروین اس میں سے برامد ہوا جس کی مارکٹ ویلیو تقریباً سو کروڑ کے قریب ہے اور اس جو سیزر ہے اس میں جو پیکٹ جو دکھے وہاں شروعات میں سیل کرنے کے پہلے اس پہ ون ٹریپل نائن مارک لگا ہوا تھا اس طرح کے مارک پہلے بھی جب پاکستان سے ڈرگز بھاری ماترہ میں سپلائی کیے گئے تھے ان میں بھی اس طرح کے مارک دکھے تھے اور اب یہ تفتیش کے دوران ہم اس کو لنک کر پائیں گے یہ جو کنسائنمنٹ ہے کہاں سے آیا اور کس طریقے سے آیا مزید تفتیش چل رہی ہے اور جو ڈرائیور ہے اس کو ارسٹ کرنے کے بعد تفتیش کو مکمل کیا جائے گا آپ کی جانکاری کے لئے یہ بتا دو کہ ڈرگز کے خلاف جمہو پولیس نے پچھلے دو سال میں کافی پریاز کیے ہیں جس میں تقریباً ایک سو پچاسی کلو ہیروین پچھلے دو سال میں برامت کی گئی ہے جس کی جو مارکٹ ویلیو تقریباً تین سو ساٹھ کروڑ کے آس پاس ہے اور اس دوران پندرہ سو ارسٹ ہوئے چھے پبلک سیفٹی ایٹ کے اندر ڈیٹینشن ہوئے وہ ڈیٹینشن اس قسم کے لوگوں کی ہے جو آدھتاً یہ کام کام کرتے رہتے ہیں اور کئی باری ڈرگز کے سلسلے میں پکڑے گئے ہیں بارہ سو کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں پچھلے دو سال میں جس میں یہ ساری سیزرز ہوئی ہیں سیزرز میں کریب پانچ سو کلو چرس ہے ڈھائی ہزار کلو پاپی سٹرو ہے ایک سو اسی کلو ہیروین ہے اور بھی انہیں جو ڈرگز ہیں انہیں قسم کے وہ بھی برامد ہوئے ہیں اس دوران ڈرگ سے ریلیٹیڈ جو پیسہ برامد ہوا ہے وہ تقریباً ڈھائی کروڑ روپے جو کی واپس جو ہے ڈرگ ٹریڈ کے بعد یہ ملٹنسی وغیرہ کے کاموں میں سرکولیٹ ہونے جا رہا تھا یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی سر جو ڈرائیور آپ نے کہا آئیڈنٹیفکیشن ہو گئی ہے یہ کہاں کا ہے سر یہ ابھی تفتیش کا معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ کھلاسہ نہیں کیا ہے جو یہ پیسہ انہوں نے اگانا تھا اس کا استعمال کے نارکو ٹیرزم پہلے کے کیسز میں اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں یہ کہ اس کی ابھی شروعات ہے تو آگے جب تفتیش بڑھے گی تب بتا لیا جہاں یہ کشمیر ویلی کی طرف سے آیا جو پک ہوا ہے یہ کنسائنٹ میں سے ہوا ہے آگے تفتیش پر وہ پہلے کی طرف کا شروع کی تفتیش بڑھے گی ہے محمد موسیقی اپرمان seatbrمان مطلب راکی جب تفتیش بڑھے گی ہے آپ جو ٹیرام بارد آپ کی طرف سے کچھ بڑھے گیرہ گزید آپ کی طرف سے کچھ بڑھے گیر ہے پہلے موسیقی 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 شرنگر سٹی اور آئیے ہے وہ صدای بنیم بھائی کیلئی ارشد است اس شرنگر عالی جوم بیر برشا بoe این ان ای ان ج مران اللہ شکھتا ہے موسیقی 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 کل کا جو انکاؤنٹر شنگر میں ہوا راجباگ ایریہ میں جس میں تین دہشتگرد مارے گئے جن کا سرگنا میران تھا یہ شنگر کا رہنے والا تھا اس کے دو ساتھی پلوامہ جلے کے تھے جو کافی لمبے عرصے سے پہلے عباس شیخ جو ٹی ایر ایف کا چیف تھا اس کے ساتھ کام کرتے تھے اور اس کے بعد میران شالہ کے ساتھ کام کر رہے تھے یہ لوگ بہت ساری سیولین کلنگز گرنیڈ اٹیکس اور باقی دہشتگردی کی کاروائیوں میں شامل ہیں یہ لوگ جمعیوار تھے سکول پرنسپل اور ان کے ساتھ کار ٹیچر سپندر کار اور دیپک چند کی ہتیاں کے لیے یہ لوگ جمعیوار تھے ہمارے ساب انسپیکٹر ارشد کی ہتیاں کے لیے یہ لوگ جمعیوار تھے میران علی جو بھربر شاہ کا رہنے والا ہے اس کی ہتیاں کے لیے یہ لوگ جمعیوار تھے گرنیڈ اٹیک کے لیے جس میں ایک انو سینٹ سیولین مارا گیا تھا اور تین لوگ جکمی ہوئے تھے اس کے علاوہ بھی بہت ساری دشتگردی کی کاروائیاں ان کے نام تھی کچھ لوگ انفرچنیٹلی میڈیا میں عجیب طرح کی بے بنیاد باتیں کر کے ان کو انو سینٹ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں میری رائے ہے کہ ایسے لوگ دوگلہ پن چھوڑ کے کالے چشمیں اتار کر کے حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کریں اور قاتلوں کو بیگنا کہنے کی ہماکت نہ کریں سر جو جس طرح سے تارگیٹ کی پیلنگ ہوئی اس کے بعد کیا جو وہاں پہ مائنورٹیز ہیں یا پارٹیز جو لوگ ہیں کیونکہ ان کے ابھی بھی انسیکیورٹی کا ماہول ہے وہاں پہ خاصتا جو وہاں پہ جاوڑ کرتے ہیں مائنورٹیز تو ان کے لئے کیا کوئی سٹیجلی آپ نے اپنائی ہوئی ہے اور دوسرا جو تیار اپی آباتی جو آرگنزیشنز جس طرح سے وہ کر رہی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے کے جنوں میں کچھ ایسی سٹیجلی ہونے والی کی جس کے لئے جو منصوب ہیں وہ ناکم ہوئی ریکروٹمنٹس کہاں تب کیا ریکروٹمنٹ کوئی ڈون فل آیا ہے دیکھیں سب سے بڑی سرکشہ ہوتی ہے کہ سرکشہ کے محول میں بہتری ہو جب سے یہ کلنگ ہوئی تب سے لے کر کہ درجنوں کو آمجاب آپریشن چلے ہیں جس میں بیس سے زیادہ دہشتگرد مارے گئے ہیں اور میں یہ بتا دوں کہ ہر وہ دہشتگرد جو سیولین کلنگ میں شامل تھا حال میں جو سیولین کلنگ ہوئی وہ سب کے سب ان انکاؤنٹرز کے اندر مارے جا چکے ہیں صرف ایک دہشتگرد جس کا نام باسط ہے اور جو کلگام کا رہنے والا ہے جو باہر سے آئے ہوئے بگنا لوگوں کی کلنگ میں شامل تھا اس کے علاوہ بھی کوئی سیولین لوگوں کے خلاف کاروائی میں شامل تھا وہ بچا ہے کاروائی جاری ہے تلاش جاری ہے اور لوگ جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ اچھے سے اپنی جگہ کام کریں یہ ہمارا کہنا ہے اور کیونکہ سیکیورٹی فورسز پولیس ہر طرح کی وہ کوشش کر رہی ہے جو بحول کو اور بہتر کریں اور محول میں سرکشہ کی فیلنگ کو اور مجبوط کریں ایک خبر لیکن کے آرہی آج کی جو لگاتار انفرٹیشن کی برپاری سے پیدا انفرٹیشن کی کوشش لگاتار ہو رہی پاکستان یہ بتایا جا رہا ہے کہ موبائل ایپس کا استعمال کر رہے ہیں اور نیویگیشن کے لیے اور میپس کے لیے اور یہ بھی خبر آرہی جو پنچ میں جو انکاؤنٹر آپریشن چل رہا تھا اس میں بھی کچھ اس طرح کی ایپس کا استعمال ہو رہے ہیں دیکھیں یہ نئی بات نہیں ہے دائشت گرد آپس کمیونکیشن کے لیے الگ لگ طرح کے جریعے استعمال کرتے ہیں کرتے رہیں کرتے رہیں گے یہ کوئی چوکانے والی بات نہیں ہے کیسا ہو رہا ہے مگر چوکانے والی بات یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہر سنبب کوشش کی جا رہی ہے ان کی تعداد کو بڑھا سکیں مگر مجھے خوشی ہے کہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہے بہت ساری کوششیں ناکام کی جا رہی ہیں آنے والے ٹائم میں بھی کوششیں ہیں سی جو انفلٹریشن کی ان کو ناکام کیا جائے گا پھر بھی کوشش کام جاب انفلٹریشن ہو چکی ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ مارے گئے ہیں لگ لگ جگہوں پہ انکاؤنٹرز میں خاص طور پہ بارمولا کی دو انکاؤنٹر ہوئے بانڈی پور میں انفلٹریشن کے بعد انکاؤنٹر ہوا گریز اور بانڈی پور کے پاس میں انکاؤنٹر ہوا تو اس میں لوگ مارے گئے اور جو لوگ انفلٹریشن کر کے پہنچے ہیں ان کی تلاش جاری ہے مگر میں بتا دوں کی سیکیورٹی گریڈ بارڈر کی پوری طرح مجبوطی سے اپنا کام کر رہی ہے اور ان کوششوں کو نکام کرنے کی کاروائی جاری رہے سر آفتر دی سیویلیم کلنگر پولیس سیڈ سیڈ پھائیو ٹیوی سیڈ اس کے لئے سوچے کے لئے where operations continued for quite some time after the infiltration. This operation is still on. We suspect that there is some presence of the terrorists after infiltration in that area. That operation continues, and I am sure RR troops who are deployed there would be able to account for that. اور وہ لگاتار پولیس کو اپروچ بھی کر رہے ہیں کیا ان کے لئے پولیس کچھ کڑی کاربائی کر رہے ہیں جو لگاتار پولیس دیرے نیشنیس لوگوں کو کشمیر میں I think police is there to assist everyone who feels that there is any kind of threat from any anti-national element کشمیر پولیس has been helping such people and there are people even in the journalist community who were threatened earlier on various protests this time around also there is any threat we'll be able to take care sir 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 we have seen that how politics has played out as far as Hyderpura encounter is concerned there are politicians like Mahbuban Mukti who is saying that three civilians were killed in that encounter and there was only one terrorist they are saying that it was a fake encounter sir we understand that the left-hand governor has constituted a proof team they are investigating this matter so can you just throw some light what exactly happened and how many were in terror associates and how many were in terror see the special investigation team has been constituted by general police in this regard they are at work I think I'll give them some more time to make any specific comment on the progress of the case because they're still working on very important aspects but I can say it with full authority that police is doing its professional work and our officers know how to conduct operations we are not there to get lessons from the others who are unaware as to how the operations are carried out as per reports there are very strong pieces of evidence available in this case which will be shared with all concerned very soon see if there is someone who is providing a hiding space to a foreign terrorist in his own premises and the terrorist with the weapon is moving around in the city and picking up targets somebody from those innocent civilians so called innocent civilians is taking him out on a racquet on a motorbike picking up targets for him and you say he's an innocent how innocent he is or he was would be subsequently proven when the investigation makes further progress there's a foreign terrorist a Pakistani terrorist who's moving around in the city with a weapon that foreign terrorist is responsible for shooting a policeman and the policeman has recognized that yes this is the man I saw him from a very from a very close range who came close to him and fed up fed up on him so therefore our investigation is in progress which is very much suggesting that there's a terrorist and there's a terror network around him which is supporting him so we'll see who's involved to what extent that will be shared at the right time last question sir ek report pichhe IT ki karib 2 so Atanpadi jo hai wo Kashmir dhati see it's a continuous process so ji w network jyo terrorist jyo terrorist ka chalta kum se kum ek dhashat gild ke pichhe dho tín čar logg ho sakt te hai jyo usko weapon ko a مگر ویپن اٹھا کے کسی کی کنپٹی پر رکھ کے گولی چلا کے اس کو مار سکتا ہے اور وہ قاتل ہے یہ حقیقت کم لوگوں کو معالم ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حقیقت جتنے زیادہ لوگوں کو معالم ہو اتنا ہی اچھا ہے ایسے لوگ ڈنٹیفائی کیے گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے بہت سارے لوگ آپریشن میں لیمنیٹ ہو گئے ہیں بہت سارے لوگوں کے خلاف جن کی کاروائی اس حد تک نہیں ہیں جو ابھی ہتھیار لے کر کے ہتھیار بند کاروائیوں میں شامل نہیں ہوئے ہیں ان کے خلاف باقی قانونی کاروائی کی گئی ہے یہ کاروائی چلتی رہے گی اور اور لوگ جو سامنے آئیں گے ان کے خلاف بھی ست کاروائی کی جائے گی میرا سوال یہ ہے کہ جمہور کشمیر میں اس وقت جو ایکٹیف آتنکی ہیں ان کی سنکھیا کیا ہے جمہور کشمیر زون میں اور اکروس سے کس طرح سے لانچ پیٹس ہیں آپ لگتار کہتے آئیں کہ ایکٹیوٹیز بڑی ہیں میں فگرز میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ فگرز ہر روج کم ہوتی رہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اور کم ہو جائیں مگر اتنا بتا دوں کہ یہ فگر اس وقت لویسٹ لیول پہ پہنچی ہیں پچھلے سالوں میں اور ان کو اور کم کر دیا جائے گا ایسا ہمارا جکید ہے اور جو پار سے کاروائی چل رہی ہے اس میں جیسا میں نے کہا کہ کافی حد تک پار سے ہونے والی انفلیٹریشن روکی گئی ہے ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور کم کر دیا جائے جہد ایک سوار پٹھ رہا ہے ہم ہر بار پریس کانٹر پر پوچھ لے جائیں ایس پیوز لگاتا ہے اپنی بیمان جب آئے ہیں ان کے لیے کیا کچھ جلد ہی خوشکبری آنے والی ہے کیونکہ آپ کے آنے والی سوائے میں پھر ایک پریس کانٹرنس رہی گی جو سال کے ایک میں ہوتی ہے اس تک کیا خوشکبری مل جائے گی ایس پیوز کے لیے دیکھیں ایس پیو ہمارا ایسا حصہ ہے فورس کا جن کے لیے ہم ہمیشہ ہمدردی سے ان کے لیے سوچتے ہیں ان کے ویل فیر کے لیے کام کرتے ہیں میں پچھلے دو تین سال کے اندر اگر ان کو دو تین بار یہ علان کر چکا ہوں کہ ان کو تنخواہ میں بڑوتری کری ایک بار نہیں دو بار کری ان کے لیے اور فیدے لائے گئے اور ہم آگے بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو اور فیدہ دیا جائے اس وقت سرکار جہاں بھی اور ایم ایچے میں بھی خاص طور پر اونیبل ایل جی اور اونیبل ہوم منیسٹر صاحب ہم لوگوں کو احساس واسن دیئے ہیں کہ ہم اس کے لیے اور بہتر پرویجن کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ مسئلہ بھی جیرے گور ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اور فیدے کی باتیں ہونے والی ہوں میرے خیال میں اور ڈی جی ہوم گارڈ کو پوچھنا پڑے گا بڑی کنسائنمنٹ پولیس دوارہ پکڑی گئی دی بھر پیپٹی ٹو پیکٹ پکڑے گئے ہیں ہم بھی آپ کو ہم لائٹ تصویرے جو جو چم کشمیر پلوس درہ بہت بڑی کنسائن فیٹی ٹو پیکٹ آج ایک ناکہ جہزر گورڈی ناکہ ناکہ میں جو پکڑے گئے ہی روائن کے پکڑے گئے ہیں جو کم سکم کی مارکٹ میں سو کروڑ پہ کمت ہے یہ سب سے بڑی آئی تک یہ سب سے بڑی کنسائنمنٹ ہے ہو کیا آئی kannst آئی 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 موسیقی موسیقی یہ دیکھیں جس طرح سے یہ درائیور تو ٹرک کا بھاگیا تھا جو ڈرائیور تھا جسے کنیکٹر کہہ رہے ہیں اس کو ہاں یہ دیکھیں جسا ہے یہ سب سے بڑی کامجابی ہے اور آپ یہ یہ سیری میور سے پنجاب کی طرف یہ کنسائنمنٹ جانی تھی اور یہ پیوٹو پیکٹ ہے جو جس کی قیمت جس کی قیمت مارکٹ میں سو کروڑ بتائی گئی ہے جاندگا تک لیے آپ ٹیک تریجے کے نیر سبے جمہو کشویر میں سرکشہ بلوں کو ایک بہت بڑی سفلتہ ملی ہے نارکو ٹیرر پر پرہار ہوا ہے ایک بار پھر سرکشہ بلوں کے جس کی قیمت ملی ہے